بروز قیامت ایک بیوی اور اس کے بچے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے باپ کو بلائے جائے گا کٹھیرے میں باپ آئے گا دعویٰ اس کے خلاف ہے یہ مدعی ہیں خود اس کے خلاف جس نے کھانا دیا تھا جس نے کپڑے دیئے تھے جس نے ان کی خوشنودی اور ان کے چیرے پہ پھیلی ہوئی مسکرات دیکھنے کے لیے حرام کمایا تھا اسے کھڑا کیا جائے گا ہاں بھی بولو کیا کہنا چاہتے ہو یہ بیوی بچے کہیں گے کہ یا رب کریم اس نے ہمیں حرام کھلایا حلال نہیں کھلایا اگر حلال کھلاتا ہم حلال کھاتے آج اس سے ہمارا حساب لے اسی طرح اعتراضات ہوں گے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں نکال کر ان کے نام عمال میں ڈالے گا حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کے اس شخص کے نام عمال میں ڈالی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو تو ایک فرشتہ ندہ کرے گا سرپرستوں گھوٹ سے سنیے ایک فرشتہ ندہ کرے گا یہ وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اب وہ اس کو قبول کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے تربیت کا معنی کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ یہاں والد کا حال یہ ہے کہ وہ باپ بن جانے کے بعد بچارہ تربیت حاصل نہیں کیا ہوتا تو بچوں کی تربیت کیسے کرے گا ماں بہن کی گالیاں وہ بکے نمازیں وہ خضا کرے حرام وہ کمائے اور بچوں کا ذہن بنائے کہ بیٹا آج حلال میں کچھ نہیں ہوتا مولوی مت بننا ورنہ بھوکے مر جاؤ گے کیونکہ قبرستان میں جتنی بھی لاشیں آ رہی ہیں وہ مولویوں کی آ رہی ہیں اور سب بھوک سے مرے سورے کے سورے ان کے بیوی بچوں کے جنازے آ رہے ہیں بھوک سے طلب طلب کے مر گئے کیونکہ جو دھاڑی والا ہوتا ہے جو نیکی پہ چل رہا ہوتا ہے جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو روک لیتا ہے اور جو شیطانیت کرتا ہے جو فساد کرتا ہے جو اللہ کے قانون کو توڑتا ہے جو حرام کماتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اس کے طرح متوجہ ہوتی ہیں اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے بیٹا چاچا بھی آجا تھا دیکھو بیٹا ہماری بات مانو تمہارے چاچا نے دیکھو چار بنگلے بنا لی ہیں چاچا جی یہ بنگلے قبر میں نہیں جائیں گے تمہیں پتہ چلے گا آج تمہاں کے کسی کے بچے کو حرام کا راستہ دکھا رہے ہو کال فریشنس تمہیں جو مار لگائیں گے تمہیں معلوم ہوگا کسی کی آخرت برباد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ چلے گا یہاں تمہاں کے مشورہ دیتے ہو اگر ماں باپ راضی بھی ہو جائیں کہ بچے کو عالم بنائیں مفتی بنائیں تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے تم گز جاتے ہو بیچ میں بھئی دیکھو مولوی بناوگے آج مولویوں کا کہیں گزارہ نہیں ہے شیطان بن جاؤ شیطانوں کا گزارہ ہے جو نبی کا وارث بنے اس کا گزارہ نہیں ہے آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں علماء ورسد الانبیاء علماء نبی کے وارث ہیں وارث نبی تو خوار ہو جائے گا اور یہ جو شیطان کا وارث بناوائی یہ آباد ہو جائے گا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی کے طریقے بے عمل کیجئے گا میرے بھائی بے عمل آدمی ہے نماز پڑھتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو مجمع اس میں زمین ناسمان کا فرق جو ہم نے سمجھانا تھا سمجھایا نہیں مانتا تو کوئی ٹھیک ہے بالے کے اوپر زور تو نہیں ہو سکتا لیکن جب میں محول میں آیا تو میرے بھائی کے دوستوں نے میرے بھائی کو سمجھایا کہ بھائی تیرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے مولوی بن رہا ہے اس کو سمجھا ابھی یہ اس کی عمر نہیں ہے مولوی بننے کے مولوی بننے کے عمر کب ہے کون ہے تب مولوی بننا جوانی میں کوئی مولوی بنتے ہیں جب پیٹ میں آت نہیں موں میں دات نہیں تب مولوی بنتے ہیں ان کے نزدیک آپ کی بات نہیں کرنا ان لوگوں کے نزدیک بھائی سے کہو ابھی تو جوان ہے کیا کر رہے ہیں میرے بھائی نے جواب دیا دیکھو اگر ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہے نا تو ہم کسی کو روکیں گے بھی یہ جواب میرے یہاں فٹ ہے ابھی تک کتنے سال ہو گئے لیکن اچھا جواب دیا خدارہ اپنے اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو جو دین کے لبادے میں دین تو دشمن ہو جو دیمک کی طرح اپنے دین کو چاٹ رہا ہو اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہو دین کی عمارت گرانا چاہتا ہو غلط مشوروں کے ساتھ اپنے بچوں کو روکنے کی وجہ سے دوسروں کو غلط مشورہ دے کر ان کے بچوں کو روکنے کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے گی یاد رکھو جس نے دین کے خلاف علماء کے خلاف کبھی بھی کوئی کام کیا وہ کبھی رہت نہیں پائے گا آپ کے نبی نشات فرمایا عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو یا عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو پھر فرمایا پانچ میں مد بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے علماء کے مزاک اڑانے والے علماء کی لیک پولنگ کرنے والے سوشل میڈیا پر ان کے جوکس بنانے والے وہ سب کے سب حلاق ہوں گے آپ کے نبی نے فرمایا یہ کہ کس نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ نبی اور رسول کا علم امتی سے زیادہ ہوتا ہے یہ بالکل زیادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم میں کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اسے تمام لحاظ سے ان پر فوقت اتا فرماتا ہے یعنی وہ اصاف جو ایک نبی کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور ہر ایسا وصف کہ اگر اس میں کمی ہوں تو لوگ کراہت محسوس کر کے اس سے دور ہو جائیں اللہ تعالی اس سے ان کو محفوظ فرماتا ہے چنانچہ وہ عالی خاندان کے ہوتے ہیں ان کی مردانہ وجاہت ہوتی ہے خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے اور دیگر اچھے اصاف تاکہ کوئی بروز قیامت یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ جی ان کے ساتھ تو ایسا مسئلہ تھا اس وجہ سے میں کراہت محسوس کر کے قریب نہ آ سکا گویا کہ اللہ تعالی انہیں اصاف حمیدہ سے متصف کر کے اتمام حجت کر دیتا ہے یعنی حجت کو دلیل کو تمام کر دیتا ہے اب کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتا اب بھی کوئی ایمان لے کر نہ آئے تو وہ قابلِ گریفت ہوتا ہے لہٰذا اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کے علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کم ہے اور تمام مخلوق سے زیادہ ہے اور شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی نبی کے زمانے میں ہو جائے تو وہ اس نبی کا امت ہی ہوتا ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے ویسے ان کا وصف نبوت زائل نہیں ہوگا وہ نبی بھی ہوں گے لیکن باقاعدہ امتی کے حیثیت سے تشریف لائیں گے اسی طرح جب شیطان بڑی لمبی عمر ہے آدم علیہ الصلاة والسلام سے بھی پہلے اس کو پیدا کیا گیا یعنی ابلیس کی میں بات کر رہا ہوں لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو گویا کہ یہ آپ کی امت میں شامل ہوا تو اس عقلی دلیل سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم یقینا شیطان کے علم سے بہت زیادہ ہے جس کو علمائے کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر اسے اٹھائے اور اس کی چونچ سے قطرہ گرے تو تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی چونچ سے گرنے والا ایک قطرہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یا علوم کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سمندر اتنا وسیع علم ہے تو اس لیے نبی کریم کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اہل نظر اور اہل محبت پہچانتے بھی ہیں اتنے ایک شخص ہے وہ بجلی چوری کرتا ہے تو کسی نے اس کو یوں کہا ہے کہ جب تک آپ بجلی چوری کر رہے ہیں آپ کا نماز روضہ حج سب بیکار ہے یعنی بیکار تو نہیں لیکن گناہ جاریہ ہے مسلسل آپ کے نام عمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مطلب بجلی چوری کرنا فی نفسی گناہ ہے یقینی سی بات ہے اور اس گناہ کا وبال تو ہی ہے جتنا وہ گناہ کر رہا ہے وہ لیکن یہ کہ وہ گناہ جاریہ جب تک بجلی چوری کرتا رہے گا وہ گناہ ضرور ہے اور اب وہ چاہے مطلب یہ کہ حالت ہے نماز میں ہو یا حج کے حالت میں ہو وہ گناہ تو ہوگا اگر بجلی چوری کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے چوری کا گناہ لکھا جائے گا لیکن اگر کوئی فرض کرنے اس کا یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ بجلی چوری کرنے کوئی جیسے عبادت کی تکمیل نہ ہو یہ کوئی حکم شرعہ نہیں ہوتا ہے نماز اپنی جگہ ہوگی فرضیت ادا ہوگی روزے کا ثواب بھی ملے گا نماز کا ثواب بھی ملے گا حج کا ثواب بھی ملے گا لیکن بجلی چوری کرنے کا بہرال گناہ مسلسل جب تک چوری ہوتی رہے گی اس کے نام عمال میں لکھا جاتا رہے گا انہوں نے کہا کہ اگر شاگرد اپنے استاد کو کوئی چیز کھانے کو دے تو کیا استاد کھا سکتا ہے لیکن سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے وہ شاگرد بالغ ہے یا نابالغ ہے نابالغ کی کوئی چیز استاد نہیں لے سکتا کیونکہ نابالغ کا مال میں ایسا تصرف جو نقصان کا باعث بنے وہ شرعن جائز نہیں اس لئے نابالغ اپنے چیز کو کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتا وہ بارگیننگ وغیرہ نہیں کر سکتا ہے اس لئے استاد نابالغ کا تو نہ کھائے ہاں اگر بالغ بچہ ہے اور وہ استاد کو دیتا ہے تو کھانا تو شرعن جائز ہے لیکن اس میں ضرور یہ دیکھا جائے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ بطور رشوت دے رہا ہو کہ کھلارا پلارا ہے اور پھر اپنا کوئی اس کے چاہتا ہے کہ استاد مہربانی کرے ہمورک نہ کیا ہو تو اس کو نظرانداز کرے امتحان میں زیادہ نمبر دے یا پھر اس کے منفی اثرات یوں مرتب ہو رہے ہوں کہ شاگرد جو ہیں دیگر وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ کھلاتا پلاتا ہے اب آپ اس کے ساتھ کوئی مطلب جانب دارانہ رویہ نہ بھی رکھیں تو بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ بھئی چونکہ کھلاتا پلاتا ہے تو اب ٹیچر اس کو ضرور ریایات دیں گے تو اگر اس طرح بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تب بھی استاد کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے یا خود اپنی طبیعت کو وہ یہ دیکھے استاد کے اگر اس کے پر احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا رویہ شروع کر دیتا ہے اور اگر کوئی شاگرد نہیں کھلاتا پلاتا تو اس کو مارنا پیٹنا ڈانٹنا ڈبٹنا زیادہ کر دیتا ہے اس طرح ہے کہ اگر کمزور طبیعت کا استاد ہو اسے بھی اشتناب کرنا واجب ہوگا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاگردوں سے کسی چیز کے لینے میں استاد کو اشتناب ہی کرنا چاہیے ورنہ یہ خرابیاں ضرور کسی نہ کسی جہت سے سرائیت کر جاتی ہیں اور پھر آگے چل کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں ایک یہ بھائی نے کہا کہ کیا اگر ایک زوجہ سے شادی کی پھر ڈیڑھ دو سال بعد دوسری زوجہ سے شادی کی تو کیا دونوں کا حق مہر بے کوئی یقسان رکھنا ضروری ہوتا ہے یا فرق کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اس میں یقسان رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا بلکہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حق مہر میں سب سے پہلے شوہر کی حیثیت کے اعتبار ہوتا ہے پھر بیوی کی حیثیت کے اعتبار ہوتا ہے مثلا اگر شوہر مالدار ہے اور پھر یہ شادی کرتا ہے تین شادیاں کرتا ہے مثلا ایک مالدار عورت سے ایک درمیانے درجے کی میڈل کلاس ایک غریب لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کو مالدار کو مالداروں والا نانفقہ دینا ہوگا اور درمیان والی کو بہتر ہے مالدار والا ورنہ اوسط درجے کا اور غریب کو اوسط درجے کا اور اگر یہ شوہر فرض کر لیں کہ درمیانے درجے کا ہے اور مالدار سے نکاح کرتا ہے تو اب لازم بات ہے اب شوہر کی حیثت کے پہلے اعتبار ہوتا ہے اس کو اوسط درجے کا دے گا دوسری بیوی جو اوسط درجے کی اس کو اوسط درجے کا جو غریب ہے اس کو غریب والا دے سکتا ہے اس صورت میں اور اگر یہ خود غریب ہے اور تین بیویوں سے شادی کر لی تو تینوں کو غریبوں والا نفقہ دے گا یعنی ان چیزوں کے اندر نان نفقے وغیرہ کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے یوں ہق مہار کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض بچیوں کے خاندان کا مہار کچھ اور مقرر ہوتا ہے بعض سے کچھ ہوتا ہے اگر ایک عورت امیر عورت سے شادی کی اس کا حق مہار زیادہ ہوتا ہے دوسری غریب بچی سے شادی کی ان کا حق مہار کم ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے گویا کہ جو عدل و انصاف کا بیویوں کے درمیان کہا جاتا ہے وہ ہر چیز کے اندر نہیں ہوتا مخصوص چیزوں کے اندر ہوتا ہے نان نفقے اور مہار کے اندر تفاوت رکھا جا سکتا ہے نے کہا کہ جب کسی چیز کو کسی چیز میں مکس کرتے ہیں مثال کے طور پر چینی کو دودھ وغیرہ میں مکس کریں تو کہا جاتا ہے کہ کلوک وائز نہیں کرنا چاہیے یعنی اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ انٹی کلوک وائز کریں الٹا چلائیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر ایسا نہ کریں تو اس چیز کی تاثیر باقی نہیں رہتی کیا یہ اس میں کچھ حقیقت ہے اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تذبیع کے دانیں باہر کو گرائیں اندر کو نہ گرائیں الٹے ہاتھ سے نہ پڑیں کوئی ممانعات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ اس طرح کہ تذبیع تو یوزی نہیں کرتے تھے وہ تو دانوں کے اوپر پڑتے تھے یا پتھنوں کے اوپر اگر استعمال کرنا ہوتا ادھا گنتی کرتے تھے تذبیع تو بعد کی ایجاد ہے اب اس کے اندر یہ کہ اندر کو نہ گرائیں باہر کو دانیں گرائیں اس میں کوئی قید نہیں ہے شرع لحاظ سے خام خام اپنے قیودات لگا دیتے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے اس طرح کی چیزوں کو ایسا پیش کرنا کہ گویا کہ یہ ایک شریعت کی تعلیم ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ اصل دین تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے یہ چیزیں اتنے ہمیں وساویس میں مبتلا کر دیتی ہیں اور اتنا الجھا لیتی ہیں اپنے اندر کہ ہم انہی کے اندر الجھے رہتے ہیں آپ دیکھیں گھروں کے اندر اکثر چیزیں جو ہوں گی نا آپ ان کے ایک لسٹ بنا لیں اور کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروالیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں سے 98% جو ہے نا وہ وہ ہوں گی جو ہمارے موجودہ معاشرے میں چیزیں پیدا ہو گئیں only 2% کا تعلق کوئی اصل دین سے ہوگا اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں آپ چاہیں کلوک وائز گھمائیں چاہیں انٹی کلوک وائز چینی ملائیں سب کی تاثیر باقی رہتی ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا لیکن انہیں کوئیسن کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی شوق اختیار کرنا جس کی مطلب ایک اس کا نتیجہ موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے جس سے کوہ پیمائی ایک تو اس کا کیا حکم ہوگا اور دوسرا اگر کوئی مر جائے تو کیا خودکشی کہلائے گی کہ نہیں دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اس قسم کے شوق کو منع کرتا ہے ویسے تو کہ جس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ آدمی مر جائے تباہ ہو جائے اس قسم کے شوق سے انسان کو اپنے آپ کو شرعی لحاظ سے دور رکھنا واجب ہوتا ہے لیکن ہم اس کو خودکشی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان کو پیمائی کرے تو لازم اس کا نتیجہ موت کی شکل میں نکلے اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ لازم موت کی شکل میں نکلتا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اکثر جاتے ہیں اور چوٹی سر کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں اس لئے اس کو خودکشی تو نہیں کہا جائے گا لیکن بہارال شریعت ہماری اس قسم کے کھیلوں کو اس قسم کے شوقوں کو ناپسند کرتی ہے